سنجو تقریباً سبی نے دیکھ لیا اور سنجو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ بنا دیا گرے ہیں سینی جورنلس تدزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان ہنمد ریحان سنجو اتنی پاپلر کیوں ہوگی اگدم سے سارے ریکارڈ بریک سارے ہی ریکارڈ بریک ہو گئے جی جی سارے ریکارڈ بریک ہو گئے اب تک ہے سب سے بڑی اپنی کا ریکارڈ بریک ہو گئے باقی میں یہ تھی تاقوات کے فیلم بہت اچھا بزنس کرے گی اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اتنا اچھا بزنس کرے گی کہ میرے خان سارے ریس کی ورے سے بھائیتا ہو گئے سب سے جلدی سے بتائیں when you say سارے ریکارڈ تو we are talking about other films like P.K.M.A. جی جی سارے اس وقت تک جتنے بزنس کے ریکارڈ تے بہو بلی کو چھوڑ کے بہو بلی دف انتی سارے بولیوڈ کی فیلم کی ریکارڈ ٹوٹ چکے تو is it the success of Raju Hirani and Sanjidat یا پھر Ranbir نے اتنا زبردست Sanjay بنے کہ لوگ اس کی curiosity میں آ رہے ہیں پورا package از ہر سے آتا ہے Sanjidat کی کہانی Sanjidat کی جو it's the controversy is رہی ہیں Ranbir Kapoor کی acting Rajkumar Hirani کی رنبیر Kapoor کی رائٹنگ رائٹنگ کریئر میں تو چھکا لگائیں چھکا لگائیں ہم سے آکے میں لیکن اگر اس کے بعد دس فلوپس پہ فیلم دے دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر چوتے خان پہ Ranbir Kapoor بلکہ دیکھا جائے تو شاید تیسرے نمبر پہ پہ پہنچ چکے اچھا یہ کوئی خاص وجہ ہوگی اگر آپ ویسے تو آپ بائیوپک بغیرہ تو نام نہیں آپ نے لیا اس مووی کا کہہ کے لئے کہ Sanju کے نام سے مووی چل رہی ہے تو زیادہ elements ہی ہونے چاہیتے ہیں انہوں نے تو صرف اس کی drugs پہ اور اس کی terrorism charges پہ اس پہ بات کی ساری concentration اس پہ پوری زندگی پہ تو کسی کی فیلم بنائی بھی نہیں جا سکتی تین گھنڈے کا در اب تیس سال میں نہیں کسی کے سمجھ سکتے لیکن جب گورا مووی بناتا ہے کسی کی بائیوپک بغیرہ کر کے بناتا ہے تو بچپن کا کوئی حصہ ڈال دیتا ہے بائیوپک ہے بھی نہیں بائیوپک نہیں ہے کیونکہ اس disclaimر آتا ہے فن سے پہلے کہ کچھ ایونٹس ہیں جن سے انسپارڈ ہو کے اپنے بنای گئی یعنی ان کو راج کمار ہرانی میں اپنے اس حساب سے ڈالا ہے اور یہ وہ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ اور سنجو کی واقع میں ہمیں پتے اتنی کانٹروورسیز رہی ہیں لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پہ سالما خان نہیں ہے مادوری نہیں اس پہ تو کمار گوراپ نہیں جو ان کے بہنوں ہی ہیں جو ان کے بہنوں ہی ہیں سنجے گوبتہ کی کانٹروورسی نہیں ہے اس پہ بڑی 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 بیٹی بھی ہے اگر دیکھوں اس حساب سے فن بنتی تو ان کا پوائنٹ اف یو بھی لینا پڑتا میرے خیال ہے کہ راج کوار ہیرانی نے اسپلے کیا نہیں خیالگی نہیں ہے انہوں نے اس فیلم میں بھی رونگ نمبر کا بتایا جو پیکے میں دوسرے رونگ نمبر تھے انہوں نے نہیں کہا لیکن رونگ نمبر کر کے اشارہ ہی کیا میڈیا کی طرف اچھا تو انڈین میڈیا کی طرف موی جو ہے اس کا پرمیس ہی اینڈنگ میں اس کو بلکل مس پرنٹ کیا گیا اس کو غلط پکچر میں میڈیا نے 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 کیا جو موی میں کیا بھی کیا انڈین میڈیا کا ریاکشن تیس بات پر کیا ہوئی تو الزام لگیا نا ان پر نہیں دیکھیں انڈین میڈیا کو آپ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سازار سنسانی خیجی اور ایک سٹار پیٹا میں چھوٹا سین اگر آپ نے ایک ٹرم دیکھئی ہے سنجا آپ کو جیل جانے کی بات ہوتی ہے دوبارہ جب وہ اپنی بائیوپک لکھانے سے پہلے جس کے بعد ہو بائی پر کیا ہے اس کے ٹرمیز کا بتا ہے تو نرگز کا بیٹا بتا کے نے اب دیکھیں ایک سٹار پیٹا ہے جس کو اینگلنگ کرتے ہیں میرا نہیں خیال اینگلنگ ہے اس ایسیات ہے وہ کوئی بھی ہوگا اس کی اگر ماں اتنی بڑی اس کا دیکھنا آپ یہ دیکھیں کسی پر ٹرمیز کا الزام لگ رہا ہے ٹرمیز کا اس کی ماں کی تصویر ٹی وی پر چلتی ہے تو خیر اس میں آپ انڈیا میڈیا کتنا کسور ہوا رہی ہے یا نہیں لیکن آپ اس بندے کا دوب دیکھیں جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کی ماں جس کو مدر انڈیا کہا جاتا ہے اس کی تصویر ٹی وی پر دیکھتا ہے مطلب آپ آبیس ہی سنجے دات کو دیکھیں تو آپ وہ لگیسی یاد کرتے ہیں کہ کس کا یہ بیٹا ہے سنیل دات نرگ اس مطلب ایک بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے رنبیر کا کیا کریکٹر تھا اس میں اور ان کو تو ملی گئے اس کے پوائنٹ وکی کوشل جو دوست تھے ان کی تاریخ سے ہی ہو رہی ہے جی جی میرا خواہل ہے اس فلم کا سب آخری سباہ لگے رنبی کپور کا تو سب کو پتا تھا کہ بہت چھے اکٹر ہیں بھی اور ان کا رول بھی زیادہ بات ہے ٹائٹل لگتا لیکن وکی کوشل نے واقعی محران کر دی میں خاندہ اس فلم کا من آف دی میچ رنبی کپور کو اٹھا دیں اور راج کپور ہیرانی کو اٹھا دیں تو بھی کہ کوشل جی براب ایسے آپ نے مینوں کے محرانی ہے اچھا انگیے والی ایک بات پر میڈیا کی پات پر جیسے اس پر تھا کہ راج کپور ہیرانی کو پہلی بات دیں کہ بہت احترازات آئیں گے تو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام بس بے پر بن رہے نہیں میرا نکھال اس کا ذکر کرنا دی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائٹ جی ٹائٹ جی